الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الائیمان بزعون وسبعون شعبتا او بزعون وستعون شعبتا افضلوها قول لا الہ الا اللہ و ادناها امادت الادا عن الطریق او کما قال علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایمان کے ستر یا اس سے زیادہ یا ساٹھ یا اس سے زیادہ شعبے ہیں ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اور سب سے ادنا یہ ہے کہ کسی رستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا جب ہم رستے سے گزرتے ہیں کسی بھی رستے سے کسی بھی گلی محلے سے کسی بھی بڑی شعرہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا حجوم بھی وہاں پر زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بھی زیادہ ہوتی ہے جس طرح لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے اسی طرح وہاں پر گاڑیوں کا سواریوں کا آنا جانا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک رستے کی جو متعین ایک مقدار ہے اس مقدار کے اندر عام طور پر کمی واقع ہوتی ہے اور یہی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف کا باعث بننے والی چیزیں ہیں لیکن کوئی بھی انسان کسی بھی رستے سے گزرتے ہیں خواہ وہ کسی محلے سے گزر رہا ہے خواہ وہ کسی موٹر بے سے گزر رہا ہے کیا وہ چھوٹی سڑک سے گزر رہا ہے یا کسی کھیت میں سے گزر رہا ہے پکڑنڈی سے گزر رہا ہے ہر حال کے اندر اس کو رستے سے گزرنا پڑتا ہے اور بغیر رستے سے گزرے اس کے لیے منزل پر پہنچنا محال ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی جو ہمارے لیے نماز کے اندر سب سے زیادہ لازم قرار دی گئی ہے نماز کے اندر ہر نماز کے اندر سورہ فاتح ہے اور جب بھی سورہ فاتح کوئی بھی شخص پڑتے ہے تو اس کے نماز ہوگی اگر سورہ فاتح نہیں پڑتے تو اس کے نماز بھی نہیں ہوتی تو اب سورہ فاتح جب ہم پڑتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے اہدین السراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیئے سیدھا رستہ یعنی کہ ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ پانچ نمازوں کے اندر کتنی رقعات ہیں اور ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتح پڑتے ہیں اور سورہ فاتح کے اندر ہم ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیئے اب ایک تو سیدھا راستہ وہ ہے جو دین کے اعتبار سے ہو اور دوسرا سیدھا راستہ وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہو دین بھی ہماری ضرورت ہے دنیا کے اندر رہنا دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنا یہ بھی ہماری ضرورت کا حصہ ہے اگر ہم دنیا سے کٹ کے چلیں گے تو پھر بھی ہماری زندگی گزارنا ہماری لیے مشکل ہے لہٰذا دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو لے کے چلنا یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے تو لا محالہ ہمیں جب بھی کسی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے چاہے وہ ہم کسی سواری پر سوار ہیں چاہے وہ پیدل چلنے والے ہیں چاہے وہ کسی ہوائی سفر کے اندر ہیں چاہے وہ ہم بحری سفر کے اندر ہیں چاہے برنی سفر کے اندر ہیں ہر طرح کے سفر کے اندر ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایک سیدھے ٹریک کے اوپر سیدھے رستے کے اوپر چلیں لیکن رستہ ہمیشہ وہی درست ہوتا ہے کہ جس کے اوپر انسان کو تنگی نہ ہو اگر وہ تنگی اور مشکت والا رستہ ہو تو ایسے رستے کے اندر چلنا مندہ منزل مقصود پہ پہلے تو پہنچتا نہیں اگر پہنچ بھی جائے انتہائی دشواریوں کے باعث انتہائی مشکلات کے بعد جا کے وہاں پر پہنچ پاتا ہے اب یہ رستہ بھی چونکہ رب تعالیٰ کے دیا ہوا ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو صحیح طور پر اگر انسان استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے لیے زندگی آسان ہوگی اگر وہ اس رستے کو مشکل بنا دے گا اپنے لیے از خود مشکل بنائے یا دوسروں کے بنانے سے بنائے دونوں صورتوں کے اندر انسان کے لیے مشکت کا وعث ہے لہذا کوئی بھی شخص چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو چاہے وہ ہمارا کولیگ ہو چاہے وہ ہمارا ہم وطن ہو ہم سبق ہو چاہے وہ ہمارے گھر کا فرد ہو کسی بھی فرد کو اگر ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان کا وعث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی کہ صحیح مسلمان حقیقی طور پر مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو جس طرح ہم باقی آزا پہنچانے سے دوسروں کو بچاتے ہیں ہر ممکن ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے شخص کو اپنی آزاؤں سے محفوظ کرے اپنے طرف سے کسی ایسی تکلیف نہ پہنچے جس کی وجہ سے دوسرے بندے کی زندگی کے اندر مشکلات پیدا ہوں یا یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کے لیے اجیرن بن جائے یہی وجہ ہے کہ ہمارے شریعت اسلام نے ہر طرح کی جب نیامتیں ہمیں بتائی ہیں اور ہر طرح کی عذیتوں سے ہم نے بخبر کیا ہے کہ اگر یہ عمل کرو گے تو اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرح سے یہ سواب ہے اگر یہ عمل غلط کرو گے یہ برا عمل کرو گے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرح سے یہ عذابات ہیں تو رستہ ہر انسان کی ضرورت ہے کسی بھی عمر کے اندر انسان پہنچ جائے لیکن رستہ اس انسان کی بنیادی ضرورت بڑھ جاتی ہے اب رستے کی بھی شریعت نے ہمیں کچھ حقوق بتائیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر حقوق العباد ہیں حقوق اللہ ہیں والدین کے حقوق ہیں بین بائیوں کے حقوق ہیں رشتداروں کے حقوق ہیں پروسیوں کے حقوق ہیں اسادسہ کے حقوق ہیں شاگردوں کے حقوق ہیں یہ سارے کے سارے حقوق ہمارے سامنے بیان کیا جاتے ہیں اور انہوں حقوق میں جنس رستے کے اوپر لوگ چل کے جاتے ہیں یہ ہمارے رشتدار ہمارے والدین ہمارے جاننے والے ہمارے کولیگ ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کس رستے کے اوپر جال کے جاتے ہیں آیا ہماری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جو ہمیں ایک رستے کی مقدار بتائی ہے وہ مقدار کیا ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجارو طریقہ سبعات ازرائن کہ رستے کے اندر سات زرہ رکھے جائیں اور سات زرہ کی مقدار جس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً دس فٹ بنتی ہے لہذا دس فٹ کا رستہ یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے چاہے وہ ہماری سڑک ہو چاہے وہ ہمارا چھوٹا رستہ ہو یا بڑا رستہ ہو دس فٹ سے کم یہ تنگی کا باعث بنتا ہے اور دس فٹ یہ راحت کا باعث بنتا ہے لہذا جہاں پر ممکن ہو یہ رستے کو کشادہ رکھا جائے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت وہاں پر آسانی سے ہو سکے وہاں پر سواریوں کا آنا جانا آسانی سے ہو سکے تو وہاں پر رستے کو کشادہ کرنا یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی ایک صدقہ ہے یہی وجہ ہے کہ جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ افضل آمال لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے ادنا نیکی یہ ہے کہ کسی رستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے شریعت تو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم تکلیف دے چیز کو رستے سے ہٹا دیں تاکہ لوگوں کے لئے راحت کا باعث بنیں لوگوں کے لئے سکون کا باعث بنیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے گلیوں کے اندر ہمارے بازاروں کے اندر ہمارے مارکیٹس کے اندر اور اس طرح ہمارے بڑی شہراؤں کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بجائے رستے کو کشادہ کرنے کے کشادہ رستے کو تنگ کر دیتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رہنے والا ہر ہر فرد مشکت کے اندر پڑ جاتا ہے تکلیف کے اندر پڑ جاتا ہے اس کو عذیت ہوتی ہے جبکہ مسلمان ہونا یہ سب سے پہلی چیز ہے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کہ دوسرے مسلمان دوسرے انسان جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری زبان سے کسی تکلیف کے اندر نہ پڑ جائیں یہ اسلام کا بنیادی تقاضی ہے یہی وجہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بیان فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ایمان لانا ایمان بالاخرت ہو ایمان بالقدر خیری و شرح ہو اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق پر بیان فرمائے اور بندوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہوتا ہے جبکہ عام طور پر دوسرے حقوق کی طرح تو خیال کیا جاتا ہے لیکن رستوں کے حقوق رستے کا کیا ہمارے اوپر حق ہیں ہم رستوں کے اوپر کیسے چلیں یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو کیسے ہو ہمارا وہاں پر کوئی زندگی گزارنا ہو چلنا پر نہ ہو تو کیسے ہو یہ سارے کے سارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث مبارکہ کے اندر موجود ہیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنے معاشرے کے اندر جتنے بھی رسوم اور رواج ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھے کے مقامات ہیں ان سارے کے سارے چیزوں کو دیکھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے زندگی گزاریں چلانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ اجار الطریقہ سبعات عز روائن کہ سات زرعہ تک یعنی دس فٹ تک تقریباً اپنے رستے کو بنا ہو تو اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رستے ہمیشہ کشادہ ہونے چاہیے تاکہ وہ رستہ تکلیف دے نہ ہو تکلیف کا باعث نہ ہو اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ جنت کے اندر ہے اور کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے یعنی ایاشیہ کر رہا ہے وہاں پر مزے میں ہے جنت کے اندر وجہ کیا بنی ہے فرمایے کہ فی شجرت ان قطعہ من زہری طریق کانتو ازن ناس کہ وہ ایسی ایک درخت کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچا ہے کہ جس درخت لوگوں کے رستے کے اندر تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اور اس شخص نے اس درخت کو کار دیا تھا تو اللہ کو یہ عمل اس کا اتنا پسند آیا کہ جس کی وجہ سے رب تعالی نے اس کو جنت کا مستحق کرا دی اور اس کو جنت کے اندر داخلہ دے دیا تو اس لیے ہر شخص کو جائیے کہ وہ رستے کے اندر ایسی کوئی تکلیف دینے والی چیز اگر ہو تو اس کو ہٹا دیں پہلے تو رستے کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے کسی نے چھوڑ دی یا خود ہی وہ وہاں پر آگئی یا درخت کوئی ہو گیا یا وہاں پر کوئی ایسی ٹینی آگئی جو کانٹے دار ہے لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے تو وہاں سے اس چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس کا دنیا کے اندر سوائی اس کے کوئی بھی اچھا کام نہیں تھا کہ اس نے ایک کانٹوں سے بری ہوئی ٹینی کو رستے سے ہٹایا تھا اور وہ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی تو اس عمل کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا ایک طرف دخت کا کٹنا ہے اور دوسطرف صرف کانٹوں بری ایک ٹینی کو رستے سے ہٹا دینا ہے اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا اب ایک شخص ہے کہ جس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی نیکی نہیں ہے اس کا سارے کا سارا اکاؤنٹ خالی ہے اس کا نام عمال سارے کا سارا نیکیوں سے خالی ہے لیکن زندگی کے اندر اس نے ایک نیکی کی کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنا رستہ صاف کرنے کے لیے اس نے یہ نیکی کی ہو اس نیکی کی بدولت اللہ رب العجب تو اس کو اتنی نیکی پسند آئی کہ جس کی وجہ سے ایک تو اپنی راحت بھی اس کو پہنچ گئی دوسروں کی راحت کا سامان بھی بن گیا تو رب تعالی نے اس کی نیکی پسند آئی کہ اس کا اللہ رب العجب نے جنت کے اندر داخل کر دی باقی سارے کا سارا نام عمال کے اندر کچھ بھی نہیں ہے نہ اس کے نواز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے نہ حج ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک نیکی میرے رب کو پسند آگئی جس کی وجہ سے اللہ رب العجب نے اس کو جنت کے اندر داخل آتا فرما دیا کہا جاتا ہے کہ جس طرح کہ رب تعالی کی راجزات یہ اس کی جو اپنے رحمت سے جنت کے اندر داخل سب کو فرماتے ہیں اور اپنے رحمت کے اپنے بندوں پہ لٹانے کے لیے رب تعالی ایک بھانہ ڈوڑتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی ایک نیکی ایسی کر کے آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری کی ساری برباد اس کی ساری کی ساری جو برائی ہیں اس کو پر پانی پھر کر پھر وہ سارے کے ساری نیکی ہیں اس کے مقدر کے اندر لکھی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ رب العجت جنت کے اندر اس کو داخل آتا فرماتے ہیں لہٰذا ہر شخص کوئی انتہائی چاہیے کہ ایسا عمل کر کے جائے دنیا کے اندر جس کی وجہ سے ایک تو وہ اپنی راحت کا سمان بھی بنے اور آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی اور دوسروں کی راحت کا سمان بھی بنے تاکہ اس کے آخرت کے اندر جنت کے اندر داخل آسان ہو یہ وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے رستوں کے اندر کیا ہمارا کوئی ایسا عمل ہے تو نہیں ہے یہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایاکم والجلوس علیہ تروقات کہ رستوں کے اندر بیٹھنے سے بچا کرو کتنے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان ہیں کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں بچے ہیں جو رستوں کے اندر کھیلتے ہیں در آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سڑکوں کے اوپر جہاں پر زیادہ رشنہ ہو جہاں پر زیادہ ٹریفک میں چلتی ہو تو وہاں پر ہمارے نوجوان بھی وکٹیں لگا کر کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں پر واریوال فٹووال بھی کھیلا جاتے ہیں اور وہاں پر بیڈمنٹن بھی کھیلا جاتے ہیں یہ سارے کی ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں آنکہ یہ رستے اس کاموں کے لیے نہیں تھے یہ رستے تو گزرگاہ تھی جہاں سے راہگیر نے گزرنا ہے اور راہت کے ساتھ گزرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو جب سڑک کے اوپر ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر کرکٹ کھیلتے ہیں یا وہاں پر کھڑے ہو کر بات چیز شروع کر دیتے ہیں گف شب شروع کر دیتے ہیں اس کے ویے سے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ رستوں کے اوپر بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمائے ایاکم والجلوس عالق تروقات کہ رستوں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جب یہی بات ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ اکرام بھی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مالنا بدن ہمارے لئے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے انما ہی مج مجالی سنانا تحدسو فیہا کہ یہ تو ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہیں جہاں ہم پر ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں ہمارے گف شب لگاتے ہیں ہم ایک دوسرے سے کرام کرتے ہیں تجلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اگر تم میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر رستے کا حق بھی ادا کرو تو صحابہ نے ارج کی یا رسول اللہ رستے کا حق کیا چیز ہے نبی علیہ السلام جب یہ بات فرماتے تھے تو صحابہ اکرام کو جاہرہ اگر کسی بات کی خبر نہیں ہے پہلے ایسی کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا تو صورت کے اندر صحابہ اکرام کے در ایک جستجو تھی ان کے اندر ایک طلب تھی وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آخر وہ رستے کا حق ہیں کیا چیز اس لیے کہ وہ تو نہیں جانتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رستے کے اندر بیٹھے تو اپنی نظریں نیچی رکھا کرو اور دوسری بات ارشاد فرمائی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اور تیسہ بات ارشاد فرمائی کہ سلام کا جواب دو اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ چوتھا حق رستے کا یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو یہ چار حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے اس کے اندر اگر دیکھیں سب سے پہلے حق کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اس لیے کہ رستے کے اندر بندہ چلتا ہے وہاں پر بیٹھتا ہے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں سے محرم اور غیر محرم ہر قسم کی خواتین وہاں سے گزرتی ہیں تو کسی مرد کی نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر نہ پڑے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو کسی کو دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے اس مقصد کے لیے کھڑے وہاں مقصد پورا کرو وہاں سے چلے جاؤ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہاں پر کھڑے ہونے کی ویسے یا بیٹھنے کے ویسے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے اس لیے کہ ایزائی مسلم حرام ہے اور اگر ہمارے کھڑے ہونے کے ویسے رستے کے اندر تنگ ہی واقعہ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے ہمارے لیے جرم کا باعث ہے ہمارے لیے جرم ہے یہ اور اگر ویسے بیٹھنے کے ویسے ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر بات چیز کرتے ہیں کسی کو ناگواز گزرتی ہے تو یہ بات بھی بری ہے ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے تیسی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دو رہا گزرتے ہوئے کوئی بندہ ہے حکم ویسے بھی ہے کوئی شخص آگر گزرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے سلام کریں سلام کوئی کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب دو یہ نہیں کہ بات چیز کے اندر لگے گئے اور وہاں پر سلام کا جواب بھی نہ دی اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی فرمائی کہ اچھائی کا حکم دو نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اسی یہ کہ رستے کے اندر بیٹھنے والا ہر بندہ اس کے ذمہ یہ ہے عمر بالمعروف ونہی حلی الملکر کوئی شخص آگر گزرتا ہے اس کو نیکی کا حکم کر دینا کوئی اچھی بات کر دے اس کو کوئی دعا بتا دے رستے میں چلنے کے عذاب سکھا دے گھر میں داخل ہونے کے عذاب سکھا دے اور نبی علیہ السلام کی کوئی سنت بتا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی کوئی حدیث سنا دے اللہ کا اللہ رب العزت کا کوئی فرمان سنا دے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو نیکی کے حکم کے اندر آتی ہیں اور اسی طرح برائی سے منع کریں کہ رستے میں چلتے ہوئے اگر اس کے سامنے کوئی چیز پڑھی ہے یا وہ ادر ادر دیکھ رہے تو اس کو عذاب سکھانے کے ساتھ اس کے منع کرنا کہ ایسا نہیں کرتے لیکن یہ یاد رکھئے کسی کو عمر بالمعروف و نیہر الملکر کرنے کے اندر بھی انسان کا جو مزاج ہے انسان کا جو لب و لہجہ ہے وہ لب و لہجہ ایسا ہو جس کے اندر کسی بندے کے لیے تنقید نہ ہو بلکہ اس کے اندر اخلاص ہو اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت و رواداری کے ساتھ بات کی جائے اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک اور حدیث مبارکہ ہے یہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ابو طلح رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بات میں گام گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تشریف لائے اور فرمانے لگے تم لوگ رستے پہ کیوں بیٹھے ہو اور تم لوگ رستے پہ بیٹھے سے بجو ہم نے ارج کیا یا رسول اللہ ایسے کام کے لئے بیٹھے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم رستے کے اندر بیٹھے تو ہیں ہم تو آپس میں باتوں اور باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے کا حق ادا کرو اگر بیٹھنے ہیں تو حق ادا کرو اور حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور سلام کا جواب دو اور اچھی بات کرو اب جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ رستہ عام رستہ ہے دوسرا اسی طرح ہماری جو سڑکوں کے ارد گرد دونوں طرف جو فٹپات بنایا جاتے ہیں یہ بھی رستہ ہے پیدل چلنے والوں کو اس کے اوپر حق ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو فٹپات پر بیڑے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں تو یہ گزرنے والوں کے لئے انتہائی عذیت کا باعث ہوتی ہے اور خواتین بھی وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات فٹپات کے اوپر کوئی لوگ اپنی ریڈی لگا لیتے ہیں کوئی وہاں پر سبزی بیچ رہے کوئی وہاں پر فروٹ بیچ رہے کوئی وہاں پر کوئی اور چیز بیچ رہے تو جس کی وجہ سے رستے کے اندر تنگ ہی واقع ہوتی ہے رستہ تنگ ہو جاتا ہے تو گزرنے والوں کو عذیت پہنچتی ہے تو یہ بھی ایسا کام ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک کنارے کوئی شخص اپنی گاڑی کھڑی کر کے چلا جاتا ہے گزرگاہ ہے عام گزرنے کی جگہ ہے گاڑیاں بھی گزرنی ہیں پیدل چلنے والوں نے بھی گزرنا ہے تو اس شخص نے اپنی گاڑی اگر پارک کر دی ہے تو یہ لوگوں کے لیے عذیت کا باعث بن جاتا ہے اب ظاہر ہے ایک دیوار کی طرف کھڑ کے اس نے کھڑی کر دی ہے دوسری طرف عام شہرہ ہے جس سے گاڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں اب رستہ تو اس بندے نے بلا کر دیا اور اس کے دوسری طرف گزرنے والے لوگوں کے لیے عذیت ہے کبھی ادھر سے گاڑی یہی اچانا ٹکر لگی تو اس بندے کی جان جانے کا خطرہ ہے اسی ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں پہ ہم گاڑی پارک کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر پارکنگ کی جا سکتی ہے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھا جائے آیا کہ یہاں پلیٹ فرم پہ کھڑا ہیں سٹیشن پہ کھڑے ہیں بس ٹاپ کے اوپر کھڑے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ یا بیٹھنے کی جگہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گی ہے لوگوں کی طرف سے سرائعہ بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا سائے بین بنا ہوا یا نہیں بنایا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک امن قائم ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے ہم معاشرے کے اندر ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر اگر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے بھی دوسروں کو منع نہیں کرتے تو اس کے وجہ سے معاشرے کے اندر دن بدن بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ناچاکیاں پیدا ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پیدا ہو سکتی ہیں ان چیزیں سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے پر عمل کرنے اور دوسروں پہنچانے کی توفیق تافرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین